السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد معاویہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو آر میڈیا ناظرین کل کی جو منار پاکستان ختم نبوت کانفرس تھی بہت بڑی کانفرس آپ حضرات نے ویڈیوز کی اندر دیکھا لائیو دیکھا کہ کتنا لوگوں کا جمع غفیر تھا اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ سے زائد لوگ تھے منار پاکستان کا جو پنڈال تھا بالکل فل ہو چکا تھا لوگ پنڈال سے باہر سڑکوں پر کھڑے ہوئے تھے ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا یعنی ساڑھے چھے لاکھ اس کے علاوہ مولنہ خالد محمود سمرہ صاحب نے بتایا کہ اس وقت یہاں پہ پچاس سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس والے جو ہیں چینل والے ہیں وہ لائیو چلا کے بیٹھے ہوئے ہیں پچاس سے زائد اکاؤنٹوں سے تقریباً پچاس سے زائد سوشل میڈیا کے آئی ڈیز پر آج کا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے صرف قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے اوفیشل فیس بک اکاؤنٹ سے دنیا بھر سے تین تیس لاکھ سے زائد لوگ لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک آئی ڈی سے تین تیس لاکھ سے پچاس آئی ڈیاں ہم حساب لگانے سے قاسر ہیں کتنے لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں جو آج حبس ہے سچی بات یہ ہے ہم قائد محترم کو بار بار عرض کر رہے تھے کہ یہ بیٹھ نہیں سکیں گے حبس کی انتہا ہے جلسے کو مختصر کریں لیکن آپ نے بھی آج کمال محبت کا حق ادا کر دیا ہے اور صرف مولنہ فضل الرحمن صاحب کا جو ایک آفیشل اکاؤنٹ ہے اس پر جو لائیو جلایا ہوا ہے اس پر تقریباً تین تیس لاکھ کے قریب لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تین تیس لاکھ ساڑھے چھ لاکھ لوگ وہ ہیں جو یہاں پہنچ چکے ہیں اور تین تیس لاکھ ایسے ہیں جو یہاں نہیں پہنچ سکے وہاں بیٹھ کے وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لائیو یہ ہے ختم نبوت کا ایک جو مقصد ہے وہ مسلمانوں کے اندر اس حد تک گھر کر چکا ہے کہ ختم نبوت کی بات ہے ہم خود رات دو وجہ تک جب تک مولنہ صاحب کا بیان مکمل نہیں ہوا جاگتے رہے ابھی بھی اس وقت آنکھیں بار بار بند ہو رہی ہیں لیکن یہاں پڑھانا ہوتا ہے مدرسے ہیں اس میں بوری کی وجہ سے لیکن پھر بھی ساری رات لوگ بیٹھ کے بیانات سنتے رہے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے اور اتنا ساڑھے چھے لاکھ کا مجمعہ وہاں آیا منارے پاکستان کی جو گراؤن ہے وہ فل ہو چکا تھا اور باہر سڑکیں فل ہو چکی تھی منارے پاکستان لہون والا نے دیکھا کہ عاشق رسول یہ ہیں اور یہ عاشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار ہے اور اس کے علاوہ مرک کے کافی کونوں سے علماء اکرام بھی تشریف لائے جنہوں نے بیانات کیے جتنا مختصر وقت تھا سب نے اپنا اظہار خیال کیا ماشاءاللہ یہ کانفرس بہت ہی کامیاب کانفرس ہی اور اس کانفرس سے ایک باطل قوتوں پر بہت بڑا اصل پڑے گا انشاءاللہ کہ باطل قوتوں کا خوف مسلمانوں کا خوف باطل قوتوں کے دل کے اندر گھر کر جائے گا کہ واقعی مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ صرف ختم نبوت کے لیے بغیر دعوت دیئے اتنی تصیر تعداد آ چکی ہے حالانکہ ابھی بہت سی جماعتیں رہتی تھی جن کو دعوتیں دینی تھی لیکن قلیل وقت کی وجہ سے دعوت نہ دی جا سکی لیکن اس کے باوجود ہر جماعت کے لوگ وہاں تھے اہل حدیث کا پرچھم وہاں لہرہ رہا تھا جمعیت علماء اکرام کا وہاں دعوت اسلامی والوں کو پرچھم وہاں لہرہ رہا تھا سپاہ صحابہ والوں کو پرچھم وہاں لہرہ رہا تھا یعنی تمام لوگ سب نے بتا دیا کہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے یہ صرف ایک جمعیت کا یا تحفظ ختم نبوت والوں کا نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے ان سب کی یہ ذمہ داری ہے یہ ہر چیز کل کے کانفرنس میں ساڑھے چھے لاکھ کے مجمعے پوری دنیا کو یہ چیز باور کروا دی تو جنہوں نے اس کانفرنس کی تیاریوں میں حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر ادا فرمائے اور ختم نبوت کیلئے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کی جو فوت ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنائیں ان کی مقفلت فرمائیں یقیناً ان کی مقفلت ہو چکی ہوگی لیکن بات وہی ہے کہ یوسف وہ خریدنے کے لیے ایک بڑی دھاگا لے کے گئی کہ میں خرید نہیں سکتی لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے یوسف کے خریدار کھڑے ہو جائیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے تو بخشش تو ان کی ہو چکی ہے لیکن بات وہی بڑیا والی آ جاتی ہے کہ بس ہم اپنا ہیں تو چھوٹے لوگ لیکن ایک اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں ویڈیو کو آگے بھی شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے میرے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ